السلام علیکم and good evening dear friends کیا حال ہے ہم سب کے خیریے سے ہیں اچھا دوستو آج کا لیسن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے لیسن میں ہم آپ کو سکھا ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ جرمن زبان میں سنٹینسز جو ہیں کیسے بنائے جاتے ہیں جو کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو جرمن زبان میں سنٹینسز بنانا اگر آپ کو آ جاتے ہیں تو آپ کی تمام جو سمسیائیں ہیں تمام جو پرابلمز ہیں وہ آپ کی سولو آؤٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کو بریف لکھنے کے لیے آپ کو جملے بنانے آنے چاہیے آپ کو اپنے بولنا ہے آپ کو جملے بنانے آنے چاہیے تو اگر آپ کو جرمن زبان میں ہم آپ کو سکھا دیں کہ آپ آسان ترین طریقے سے ایزیسٹ میتھنڈ سے آپ جملے کیسے بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ اس کے پیش سے پہلے بھی ہم آپ کو کئی مطلبہ اس کے پر بات کر چکے ہیں ہم آپ کو سیکھ چکے ہیں کہ پریزنٹ میں پرفیکٹ میں فیوچر میں موڈال وربن میں یا ٹھیک ہے بغیرہ جملے کیسے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آج ہم جیسے میں نے کہا ہم ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے آج ہم بات کریں گے پریزنٹ ٹینس میں جملے کیسے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو پرفیکٹ ٹینس ہے فیوچر میں اور موڈال وربن کے پر بھی ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ہم آپ کو سیکھیں گے کہ جو جرمن ورب ہیں ان کے ساتھ جو ہم آپ کو جملے بنانا سکھائیں گے اور اس سے آپ کو ایزیلی آپ سمجھ سکتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ آج ہم بات کریں گے پریزن ٹینس کے اوپر اور پریزن ٹینس ہوتا کیا ہے بائی دعوے اسے آپ کو پتہ ہی ہے پریزن ٹینس ہوتا ہے کہ جو ٹائم ابھی چل رہا ہے جو ٹائم ابھی چل رہا ہے یہ پریزنٹ ہے جو گزر چکا ہے وہ پاسٹ ہے اور جو ابھی ہونا ہے جو آنے والا ٹائم ہے وہ فیچر ٹائم ہے تو اس کے پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو پریزن ٹینس میں آج جس کے ساتھ ہم جملے میں ورب بنائیں گے وہ ہے جرمن ورب نیمن اچھا پریزن ٹینس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ورب ہوتا ہے اس کی ہم کونجوگیشن کرتے ہیں جو بھی ورب ہوگا اور کونجوگیشن ہے تقریباً ہر ورب کی ایک جیسی گفیر ہوتی ہے تو پلیز آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھنا ہے جس طرح میں نے کہا آج ہم جس پریزن ٹینس میں جملے بنائیں گے جو اس ورب کے ساتھ وہ ہے جرمن ورب نیمن نیمن کا مطلب ہے تو سب سے پہلے دیکھیں اس کی جو کونجوگیشن سب سے پہلے آپ میرے ساتھ دیکھیں میں لے رہا ہوں تم لے رہے ہو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ای جو ہے وہ آئی میں لکھا جاتا ہے جیسے آپ جا پر دیکھتے ہیں اب دو نیمسٹ نہیں ہوا دو نیمسٹ ہو گیا ہے یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا اشنیمے دو نیمسٹ آگے ایر زی ایس یہاں پہ صرف ایر لکھا آپ کو نظر آ رہے ہیں تو ایر زی ایس پہ نورمیل جو بھی ورب ہوتا ہے اس پہ ٹی پہ لکھا جاتا ہے ایر زی ایس نیمٹ یعنی وہ لے رہا ہے زی نیمٹ وہ لے رہی ہے آگے ویر نیمن ہم لے رہے ہیں ایر نیمٹ تم لوگ لے رہے ہو اور زی زی نیمن آخر پہ دو زی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اور یہ جو چھوٹے ہیں اس کے ساتھ زی لکھا ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی انگلش میں دے کہتے ہیں کہ وہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پریزنٹ ٹینس میں یہ اس کی کھونجوگیشن ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے اش نیمے دو نیمسٹ ایر زی نیمٹ ویر نیمن ایر نیمٹ زی نیمن یعنی سبجیکٹ کے حساب سے ورب کھونجوگیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نیمن ورب اب میں آپ کے سامنے اس کے چند بائش پیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سنٹینسز ٹھیک ہے مکمل سنٹینس آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹھیک ہے مثلا پہلا جملہ میرے سامنے یہ لکھا ہوا ہے اش نیمے ویٹامین اش نیمے میں لے رہا ہوں ویٹامینے میں ویٹامینز لے رہا ہوں ٹھیک ہے آگے دوسرا جملہ دیکھیں کیا لکھیں نیمسٹ دو کیا تم دوائیاں لے رہے ہو ٹھیک ہے کیا تم دوائیاں لے رہے ہو تو یہ بنے گا نیمسٹ دو کیسا نیمسٹ آئے گا ایس ٹھیک ہے لیکن اب آپ یہاں پہ فراغن کر رہے ہیں آپ کوسچن کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ورب کو شروع میں لے آئیں گے ٹھیک ہے بنجے گا نیمسٹ دو دی میڈی کامنٹ تو آخر میں کوسچن نشان بھی بناوا ہے کہ کیا تم میڈیسن لے رہے ہو کیا تم دوائیاں لے رہے ہو ٹھیک ہے اور آگے کہتا ہے ٹھوم نیمٹ وٹیمین اب ٹھوم جو ہے یہ بھی نام ہے سنگولر سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو آخر میں اس کے ساتھ کیا آئے گا ٹھوم نیمٹ آئے گا ٹھیک ہے ٹھوم نیمٹ ٹھیک ہے سنگولر سبجیکٹ میں ہمیشہ آپ نے ٹی لگانا ہے ٹھوم نیمٹ وٹیمین ٹھیک ہے آگے جملہ دیکھیں نیمٹ دو ریگل میں میڈی کمنٹ کیا تم بقیدگی سے دوائیاں لے رہے ہو نیمٹ دو پھر دو کے ساتھ ہے تو نیمٹ دو ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے جملہ دیکھیں ٹھوم نیمٹ گرادے آئین بات ٹھوم جو ہے وہ ابھی گرادے ہوتا ہے اس وقت ابھی وہ گرادے جو ہے اس وقت ایک بات کر رہا ہے یعنی وہ بات لے رہا ہے ٹھیک ہے آگے کیا کہتا ہے اشنے میں آخ شنکن اشنے میں میں لیتا ہوں شنکن وہ جو آپ بیزی کو پڑلواتے ہیں شنکن جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو شنکن ہو گیا اور پاپری کا وغیرہ ٹھیک ہے جو کھانے کی چیزیں ہیں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اشنے میں آخ شنکن کہ میں شنکن بھی لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں اشنے میں ایک ایک سیمپل ہوتے ہیں کہ میں ایک آئیس کریم اور ایک کولا لے رہا ہوں آگے کیا کہتا ہے کیا تم کافی لے رہے ہو یعنی دودھ اور چینی کے ساتھ کیا تم جو کافی ہے اور یہ پریزنٹ کا جملہ ہے جس کا آپ فیوچر میں تلجمہ کر سکتے ہیں کیا تم لوگے بھی کہہ سکتے ہو آگے چلیں اگر سبجیکٹ کیا ہے آپ نے پڑھا ہے اے کے ساتھ کیا آئے گا وہ شہد لے رہا ہے سکر کی بجائے یہ جو لفظ ہے نا اس کا مطلب بہت ہے بجائے اس کے انگلش میں کہتا ہے انسٹیڈ آف ٹھیک ہے ایر نیمت ہونش وہ شہد لے رہا ہے سٹیڈ سوکر بجائے چینی کے یا سوکر کے ٹھیک ہے آگے کیا کہتا ہے بس یہ جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ایک دو جملے آپ میرے ذہن میں اور آ رہے ہیں آپ بھی کچھ لکھے گا اگر آپ بس ٹائم ہو تو کومنٹس میں ضرور لکھے گا اشنے میں دین سوک اشنے میں دین سوک میں ٹرین لے رہا ہوں اشنے میں دین بس میں بس لے رہا ہوں ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور اوکے تو جو ایمپورٹن جملے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ ایمپورٹن جملے ہوں تو پلیز ضرور ان کا جو ہے میں اس کا کہہ رہا ہوں کومنٹس میں ضرور لکھے گا تاکہ دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی کوئی نوے مزید امپورٹن جملے شیئر ہو جائیں نیمن کے ٹھیک ہے اور اس کے پھر آگے اگلے لیسن میں ہم یہ کر لیں گے نا کہ پرفیکٹ میں کچھ جملے آپ کے ساتھ رکھوں گا میں کہ پرفیکٹ ٹنس میں جملے کیسے بنتے ہیں اسی لئے ورب کے بنا لیں گے پھر آگے بھی وائٹہ فیوچر ہو جائے گا پھر آگے اس کے بعد کیا نام ہے فیوچر کے بعد جو مڈال ورب ہیں دوسرے جو ٹنس ہیں اس کے پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکے thank you very much for watching and before again please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos have a nice time and take care dear friends